بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ افغانستان سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آگئی بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی بلاخر طالبان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا پنشیر پر طالبان نے فتح کا پرجم لہرا دیا پنشیر کی ساری قیادت بھاگ گئی جنگ جو نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا طالبان نے جنگ ختم کر دی احمد بسود اس وقت کہاں پر اور کس حال میں ہیں تمام تفصیلات کے حوالے سے آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک اور پر خود بڑی خبر سامنے آئی کہ افغان طالبان نے امراتی اسلامی کی نئی حکومت کا جو اعلان کرنا تھا وہ ایک ہفتے کے لیے موخر کر دیا ناظرین یہ ایک ہفتے کے لیے موخر کیوں کیا گیا اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں تمام تفصیلات کے حوالے سے آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے افغان طالبان کے ترجمان سوہیر شاہی نے برکل درست کہا تھا کہ ہم قبضہ کرنا چاہیں گے تو صرف ایک دن کے نوٹس پر پنچ شیر پر قبضہ کر سکتے ہیں لیکن بھارتی میڈیا کی جانب سے پنچ شیر کی قیادت کو بانس پر لے جا کر ایسے لیول پر پہنچا دیا گیا تھا کہ اگر وہ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں تو بھارتی میڈیا انہیں ہتھیار نہیں ڈالنے دے رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ احمد شاہ مسعود ایک بڑا جنگ جو لیڈر تھا لیکن ان کا بیٹا احمد مسعود جو امریکہ اور یورپ میں رہا اور وہی پلا پڑا اس کو کیا پتا کی جنگ کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے لڑنا ہوتا ہے ناظرین احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے جب افغان طالبان کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ اس نے امریکہ سے مدد کے لیے خط بھی لکھا امریکن اخبار واشنگٹن پوس کے اندر اس نے کالم بھی لکھا جس میں اس نے کہا کہ اگر امریکہ ہمیں گولا بارود دے ہمیں ہتھیار فاہم کرے تو ہم افغان طالبان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑی فورس ہے لیکن ناظرین امریکہ کو پتا ہے کہ ہم سے بڑی فورس کونسی ہے تیس ممالک کی نیٹ آف واج کو بھی حصہ افغانستان میں رکھ کر اپنا سلا اور گولا بارود اور وہاں کے مقامی قبائلوں پر بے تہاشا پیسہ خرچ کر کے آخر میں ایک عبرتناک شکست اس کے حصے میں آئی لہٰذا امریکہ نے بھی آج ایک بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ امریکہ پنشیر کی لڑائی میں مداخلت نہیں کرے گا احمد بسود کی جانب سے بھی پنشیر میں لڑائی کے لیے امریکہ سے مدد مانگی گئی جس کی جواب میں امریکہ نے کہا کہ افغانستان سے ہم نے اپنا انخلاع مقامل کر دیا اس کے بعد ہم افغانستان میں کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بنے گے نہ ہی کسی قسم کی مدد فراہم کریں گے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اس وقت اپنے زخم چارٹ رہا ہے وہ دوبارہ اس طرح کی فوری طور پر کوئی گلتی نہیں کرنا چاہتا آنے والے دنوں میں کوئی گیم پلان کی جا سکتی ہے لیکن ابھی بھی فیل فور وہ اس طرح کی آگ میں خود کو جھونکنے کی گلتی نہیں کرے گا ناظرین اب جو تازہ ترین خبریں سامنے آئی ہو یہ کہ افغان تالیبان نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ اس کے بعد پنشیر کی جنگجوں کے قدم اکھڑ گئے بلکہ امراللہ صالح مقامی کمانڈرو سمیت پنشیر سے تاجستان فراق ہو گیا اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ افغان تالیبان نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے پنشیر میں بھاگیوں کو گھیر لیا قیادت سے محروب بھاگی گروپوں نے یہ فیصلہ کیا افغان تالیبان کو تسلیم کر دیا جائے تو ناظرین تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پنشیر کی بڑائی روک دی گئی کیونکہ ناظرین بھاگیوں نے افغان تالیبان کو بنا کسی شرط کے تسلیم کرنے اور سرنڈر دینے کا فیصلہ کر لیا ناظرین یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب افغان تالیبان کی جانب سے احمد مسعود کو ایک بڑا حملہ کر کے زندہ یا مرضہ گرفسار کرنے کا اعلان کیا گیا اس کے ساتھ ہی باگی فوجیوں کے کچھ کمانڈرز نے افغان تالیبان سے رابطہ کیا اور انہوں نے گیر مشروط ہتھیات دالنے کا اعلان کریا جس کے بعد پنشیر کی لڑائی روک دی گئی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ تھوڑی دیر پہلے پریان کے علاقے زلہ پنشیر کا جو ایک بہت بڑا اہم علاقہ ہے اس کے زلہ کے مرکزی مقام پر تالیبان نے چاروں طرف سے یہ لگار کر کے بڑے فیمانے پر باکستان پہنچایا پنشیر میں افغان تالیبان کی اس فتح سے بہارتی میڈیا اور بہارتی حکومت کو بڑا دشکہ لگا کیونکہ امریکہ نے پنشیر میں اسے شمالی ادھات کی برپور مدد اور حمایت کی تھی اور خطے کے اندر اپنی مداخلت اور وہاں پر فوجی اور جنگی ہیلیکاپٹرز کے ذریعے کولا بارود پہچانے کے نقابل تردید شواہت بھی سامنے آئے افغان تالیبان کے بہارتی حکومت کے ساتھ کا رویہ کافی سخت ہوتا جا رہا ہے دوسری جانب جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امراتہ اسلامی افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان متوقع تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جمہی نماز کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا اب اس کو ایک ہفتے کے لیے موخر کر دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ممکنہ طور پر ناظرین یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ افغان تالیبان پنشیر میں سارے معاملات کنٹرول کرنے کے بعد اسے قومی دھارے ملا کر تمام باغیوں کو سرنڈر کرنے کی حکومت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اس سے پوری دنیا کو پیغام مل جائے گا کہ افغان تالیبان نے افغانستان میں مکمل کنٹرول سنبھا لیا ہے تاکہ شورش زدہ علاقوں میں مقاوت کا قلعہ کما کر کے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک ہی دفعہ کام شروع کر دیا جائے کیونکہ وہاں پر بھی افیشلز کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے پنشیر کا ایک بہت بڑا زلہ ہے اس کے انتظامات کے حوالے سے بھی افغان تالیبان کو کام کرنے ہیں گورنر کا اعلان پہلے ہی آ چکا ہے اور ممکنہ طور پر یہ وجہات ہو سکتی ہیں کہ افغان تالیبان نے ایک ہفتے کے لیے اس فیصلے کو موفر اس لیے کیا ہو اگاہ کرتے چلیں آپ کو کہ ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امرولہ صالحہ کی جانب سے مدد کی اپیل اور امریکہ کی جانب سے ہی جو جواب دیا گیا ہے ابھی بھی افغانستان میں دو سو امریکن فوجی موجود ہیں جن کو امریکہ کسی طریقے سے واپس نکالنا چاہتا ہے ناظرین امریکہ ویسے بھی بیس سال پر محیط مار دھار سے بربور یہ ہالی ووڈ کی فرم بہت زیادہ مہنگی دیکھ چکا ہے اس جنگ میں مجموعی دو پر آٹھ لاکھ فوجیوں نے حصہ لیا اور سرقاری عداد و شمار کے مطابق دو ہزار سے زیادہ فوجی مارے گئے جبکہ بیس ہزار سے زیادہ زخمی بھی ہوئے امریکہ نے یہ جنگ لڑنے کے لیے دو ٹریلین ڈالر خرچ کیے اور یہ سرسری عداد و شمار ہیں کاغذوں نے دفن حقیقت کچھ وقت گزرنے کے بعد امریکہ کی روایات کے این مطابق دیکلاس فائد کے سامنے آئے گی اور تاریخ کا حصہ بنی یہ ناظرین امریکہ کچھ ہی طرح سے اندازہ ہے کہ اس نے تین لاکھ فوج بنا کر دفعی لحاظ سے مضبوط اور خود انحصار بنانے کا راستہ اپنا آیا لیکن امریکہ کی رکستے کے بعد یہ نظام زمین بوس ہو گیا اور اس کاغذی فوج کی حقیقت طالبان پیش قدمی کے دوران عملی طور پر سامنے آئی لیکن اب میڈیا میں بھی کئی کہانیاں گردش کرنے لگی ہیں برطانوی اخوار گارڈین کی ریپورٹ میں افغان فوج کی تعداد اور استطاعت دونوں پر سوالات اٹھائے گئے جس طرح ہمارے یہاں گوست سکول اور گوست استعد ہوتے ہیں اسی طرح بھارتی فوج ماہرین افغانستان میں بھی گوست فوجی کھڑے ہیں اور ان کی تنخواہیں تقسیم ہوتی رہی اور اپنے ملک میں انتہائی دیانت دار امریکن کنٹریکٹر اور افیسر بھی اس پہتی گنگا سے مستفیت ہوتے رہے آخری وقت میں فوجی تنخواہ اور کھانے پینے کو ترس رہے تھے بیس برس تک امریکہ نے ایک لمحے اور ایک تاثر کٹال نے بھی ضائع کیا وہ یہ تھا کہ امریکہ کی رخصی میں سائیگون یعنی بیتنام کی چھلک نظر نہ آئے اور اس جنگ کے گردوگوار سے کسی کو اوچی مین کی شبین نان نظر آئے مگر اس کا کیا کیا جائے کہ سائیگون بھی زہر بحث آیا اور اوچی مین کے بارے میں بھی بات نہیں ہوئی ناظرین اب بند آزا لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ کیوں کر اس لاحاصل جنگ میں کود پڑا اور اپنا سب کچھ اس نے تباہ کیا تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی